اب آجاتے ہیں جناب ہم ایک طرح کا شیحان سنڈروم کی طرف کے شیحان سنڈروم یہاں پہ کہاں پہ ہے یہاں پہ کہیں شیحان سنڈروم لکھا ہوگا یہ جو چیزیں آپ نے کر رہا ہوں میں سارے کر رہا ہوں گا میں ساری پریشان نہیں ہونا کہ سارجی پتا نہیں کتھو لیکن پریشان ہی وہ میری ذیمہ داری ہے کہ انشاءاللہ جب آپ کا فائنل ہوگا تو مور دن نائنٹی فائنٹ ہامل آ رہا جو پلیٹ فارم ہوگا اس نے آپ کو کروائی ہوگی سارت دن کے بعد شیحان سنڈروم پرگنینسی رلیٹید انفرکشن پرگنینسی رلیٹیڈ انفرکشن پرگنینسی رلیٹیڈ انفرکشن آب در پیچوٹری گلینڈ گلینڈ ڈبل سائز دورن پرگننسی بات بلاڈ سپلائی ڈاز ناٹ انگریز سگنیفیشنٹلی بلاڈ ڈورن پارچوریشن پریسپٹیٹ انفرکشن تو بچوں وہی بات میں نے کی ہے اس نے انگلیش میں لکھی تھی میں نے اردو میں بتا دی ٹھیک ہو گیا ہے پریزنٹ ایز پور لیکٹیشن لاؤس آف کیو بی خیر این فٹیگ یہ سارا کچھ ہوگا کلیر ہے ابھی بھی کسی بچے کو نہیں سمجھ آئی تو پھر وہ علاج کر آئے اپنا آگے آگے یہ تھا پرو لیکٹن کا حساب پرو لیکٹن کے حساب سے آپ لوگوں کا اگر ہم یہی کنڈیشن پرو لیکٹن کی آپ کی ادھر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوگا یہ ٹیبل آپ نے کو آف کرنا ہے اس ٹیبل کے اندر آپ لوگوں نے تھوڑا ساگت دیکھتے ہو تو یہ دیکھیں جی پرو لیکٹن ہارمون سپیalsoر گریو پرو لیکٹن کھا کرتا ہے کی نی نی جنت habitats زیادہ کرتا ہے آگے دیکھیں پچیٹری پرو لیکٹن оما پچیٹری ڈینوما پچیٹری پرو لیکٹن اومات کیا کرواتے ہیں ایمینویاک کرواتا ہے ڈیلیڈ پอٹسٹج ہائیس وگنایڈیزم گلیکٹوریا کروائے گا تو ملک کی müکی میٹین کو تو مجھل بلیکٹوریا کروائے گا ڈیلی کروائے گا بریسٹ فیڈن کے اندر کیا ہوتا ہے اس نے کیا بات کی رئی ہے اس نے یہ بات کیا کہ یہ قدرتی طور پر ایک طرح کی ایک contraception یہ قدرتی طور پر جناب آپ کا حمل کو روکتی ہے یہ قدرتی طور پر ایک طرح کا evolution کو روکتی ہے اس نے یہ بات کی رئی ہے یہاں پر یہ اس کا مطلب ہے اب میرے خیال کے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ہاں جی تو یہ ایسا بچہ جس کو نہ سمجھ آئی ہو اوکے جی اب ہم جو discuss کرنے لگے ہیں وہ ہے growth hormone کہ growth hormone کیا ہوتا ہے میں جب بھی بچوں کو growth hormone پر پڑھاتا ہوں تو میں ایک جمبر کی example دیتا ہوں آپ میں سے کون کون ہے جو جم جاتے ہیں ہاں جی کون ایسا ہے جو کہ جم جم جاتے ہیں growth hormone کوئی ہے مدسر مجید ٹھیک ہو گیا یس سر پیر حماد اے ایمیں بول دو چوٹ بول دو میں کڑا پوچھنا ہے کہ جو یہ اپنی طرف سے لگا دو ٹھیک ہے زیشان کبھی کبھی مطلب پیسے دینے جاتے ہو آپ یہ جو کبھی کبھی والے ہوتے ہیں وہ اچھے والے پیسے دے کے اس کے بعد آ جاتے ہیں بچارے تو اب ہم آتے ہیں growth hormone کے بارے میں کہ growth hormone کیا ہوتا ہے اور mostly 90% کبھی کبھی والے ہی ہوتے ہیں وہ بچارے اچھے والے پیسے دیتے ہیں اور اس کے بعد جناب کہتے ہیں جم کے اندر دو دن گئے پھر اس کے بعد آ گئے تھوڑا دن جوش ہوتا ہے نا جم کا تو ابھی ہم آتے ہیں growth hormone کے طرف growth hormone کے جو جمبر ہیں ان کے بارے میں ہے کہ بھائی یہ جو growth hormone لیتے ہیں وہ کیوں لیتے ہیں آپ نے بھی تھوڑا ٹائم کی تھی زبی بھائی یار میں نے میں نے تھوڑے ٹائم نہیں میں کافی تیر کرتا رہا تھا اب مجھے یہ نہیں پتہ تم کون سے شہر یار اگر تو تم شہر یار ہو کیونکہ شہر یار میرے جونئر سے تقریباً دو سے تین ایک شہر یار جو تھا وہ تھا دوم والا ٹھیک ہے اب پتہ نہیں دوم والے ہو آپ مطلب کہ یہ سر بھائی ہے بس دیکھ لو میں نے تمہیں یاد رکھا ہوا ہے کتنا تمہاری پچھلے والی جو بھائی ہماری ہوگی اس نے ابھی تمہیں یاد نہیں رکھا ہوا کتنا تمہیں اچھے طرح میں نے یاد رکھا ہوا ہے دیکھ لو ہاں جی اچھا جی growth hormone کے بارے میں کیا ہوتا ہے growth hormone کے بارے میں آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک کنا کا آپ جو بندہ جیم جاتا ہے اس کا purpose کیا ہے مطلب سیمپل سی بات ہے ایک بندہ نے جیم جانا ہے اس کا purpose کیا ہے تین purpose ہیں سب سے مہین کون کون سے وزن کو کام کرنا ٹھیک ہو گیا weight loss ایک اس کا یہ purpose ہوتا ہے کہ جناب میں وزن کو کام کروں ایسے یہ کہ ہنجی جناب weight loss یہ اس نے ایک اس کا purpose ہوتا ہے دوسرا اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ muscle کو develop کرنا ٹھیک ہو muscle کو develop کرنا تیسرا اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ protein amino acid وغیرہ level muscle اچھا develop ہو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ weight اچھے والا وہ اٹھائے weight جو ہے وہ ایک طرح اچھا اٹھائے جان اس کی لگی رہی یہ وہ تیسرا کیا ہوتا ہے وہ تھکے نا وہ تھکے نا ٹھیک ہو گیا وہ تھکے جیم کرے وغزن اچھا اٹھائے تھکے نا اب یہ ساری چیزوں کے اندر growth hormone کی اس طرح role کیسے ادا کرتا ہے اب میں نے یہ تین چو چار باتیں بعد بتائی ہیں آپ نے ایک جیم والے بندوں کو اپنی نظر میں رکھنا ہے اور اس کی اوپر یہ ساری چیزیں apply کر دینا ہے کیسے دیکھو growth hormone سب سے پہلے کام کیا کرتا ہے دیکھو بچوں دیکھو بچوں ابھی ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں اور آگے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا hypothalamus صاحب ہے hypothalamus یہ anterior obtutor یہ posterior ہے hypothalamus سے آپ کے hormone release ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے growth hormone releasing hormone جیسے یہ growth hormone releasing hormone hypothalamus سے release آتا ہے یہ anterior obtutor میں آئے گا ایسے یہ anterior obtutor کے اندر آکے یہاں سے یہ کا growth hormone release کرتا ہے اب دیکھیں growth hormone جب آپ کے anterior obtutor release ہوتا ہے تو growth hormone آپ کا دو اتناک action ہوتا ہے ایک آپ کا growth hormone یہ action ہوتا ہے کہ یہ lever صاحب کے پاس آتا ہے کئی آپ کے دو لڑکے دو جگر ہوں گے جس کو آپ کہتے ہیں جگر یار کدھر جا رہا ہے تو یہ جگر کے پاس آتا ہے growth hormone حیق ہے علاقے وہ جگر یہ کام نہیں کرتا جو کہ ہمارا یہ جگر کر رہا ہے تو دیکھیں آپ نے کہنا ہے کہ ہنچی جناب growth hormone کہاں آتا ہے جگر صاحب کے پاس آتا ہے جیسے یہ جگر صاحب کے پاس آتا ہے lever کے پاس آتا ہے ایدھر سے یہ جناب آپ کے substance پیدا کرتا ہے جس کا نام ہوتا ہے insulin growth factor 1 تو آپ نے کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کا insulin growth factor 1 جو ہوتا ہے وہ produce ہوتا ہے ایک تو یہ اور یہ جو insulin growth factor 1 ہوتا ہے یہ جناب آپ کی باڈی کے اوپر مختلف طرح کے effect دکھاتا ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ insulin growth factor 1 پیدا ہوا in the liver یہ ایک effect دکھاتا ہے دوسرا growth hormone direct effect اپنے دکھاتا ہے direct اس کو ضرورت نہیں ہوتی اب ہم لوگوں نے دیکھنا ہے growth hormone کے direct اپنے کون سے effect ہے دیکھیں اس کے لیے growth insulin growth factor 1 release ہوتا ہے یہ insulin growth factor 1 اپنے function کرتا ہے growth hormone direct اپنے function کرتا ہے اب جناب یہاں تک میرے خیال میں آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی تو ہم آتے ہیں اپنے function ہر کا اپنا کھاتے کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ کو پتا ہونے growth باڈی کے اندر lipolysis ہوگی بات کو ثورہ سب اور کرنا ہے جب آپ کی باڈی کے اندر lipolysis ہوگی تو fat پھگ لے گا fat پھگ لے تو obesity کم ہوگی شاہب باش تو ہمارا ایک purpose پورا ہوگی جو ہم کہتے ہیں کہ اس کے بعد دو مہینے لگا ہم سوچتے ہیں 86 تھا 80 کرنا تھا لیکن 90 ہو گیا لیکن ہم یہ نہیں پتا کہ ہم برگر ڈائیٹ 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 تو آپ لوگ نے کہنا ہے کہ growth hormone جو lipolysis کرواتا اور یہ جو lipolysis ہوتی ہے آپ کی obesity کو کم کرتی ہے آپ لیپرز کم ہوگا جب لیپرز کم ہوگا تو آپ کم ہوگی نمبر وان ہمارا پرخواس برا لیکن یہ بہت کام ہوتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے دوسرا دیکھیں دوسرا آپ جو growth hormone یہ کام کرتا ہوتا ہے بچوں کہ آپ کی body کے اندر جو دوسرا کام کرتا ہوتا ہے آپ لوگوں نے یہ کہنا ہوتا ہے آسٹریلیا جیت گیا اچھا 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 یہ ہمیں فائدہ ہو ہے مطلب کہ افغانیستان ایسے بھی حالات آنے تھے ہمیں دوسروں کا گھارو جاڑ کے ہمیں فائدہ ہو رہے تھے اور اب ہم دعا کریں کہ سری لنکا سے دیکھ لیکن ایک بات ہے مجھے گالیاں مت دیجئے گا اللہ مانا کسی سیمی فینل کے اندر کسی نہ کسی طرح پاکستان جیت جائے اور سیمی فینل کے اندر پہنچ جائے سوچو کہ انڈیا سے ہم لیپول آئیسیز لیپول آئیسیز کے بارے میں آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ جناب وزن کام کروائے دوسرا کیا ہوتا ہے اب دیکھو یہ بچو آپ کی باڈی کے اندر گلوکوز کے لیول کو بڑھاتا ہے بلاڈی کے اندر جب بلاڈی کے اندر گلوکوز بڑھتا ہے ٹھیک ہو گیا بلاڈی کے اندر گلوکوز ہے اور یہ سیلک گلوکوز نہیں دیتا سیلک کے اندر گلوکوز کے لیول کو کم کرتا ہے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں جب سیلک کے اندر گلوکوز کم جائے گی بلاڈی کے اندر گلوکوز بڑھتی رہے گی تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے شاہ باش جب آپ کی بلاڈی کے اندر گلوکوز کا لیور بڑھتا ہے اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہائی پر گلائی سیمیا دوسرا فیچرز کیا ہوتا ہے دائیبیٹیز ملائٹس ہے تو آپ میں کہنا ہے کہ یہ اگر گروت ہارون اگر آپ زیادہ دیر تکڑھو تو ڈیابیٹیز ملائٹس بھی کروا دیتی ہوتی ہے یہ جناب آپ کی گلوکوز کا سیل کے انٹیک کو کم کرتی ہے سیل آپ کے کو کم کرتی کہ سیل کا جو آپ تیک کم ہو تیسری بات دیکھیں یہ پروٹین کی سنسیز کرواتی ہے تیسرا یہ امینو ایسر کی سنسیز کرواتی امینو ایسر کا اپ تیک کرواتی کہ امینو ایسر زیادہ سے زیادہ لیں تاکہ مسئل گرو کرے وہی چیز ہوگی جو ہمارا پرپس ہے جیم کیوں گئے بزن کام کرنے تو اس نے مختلف طرح کام کرتا جیسا کہ آپ لوگ نے کہ یہ آپ ایسر اپ تیک کو بھی کرتا ہوتا ہے آپ نے کہ پروٹین کی سنسیز بھی کرواتا ہے جیسا کہ جیم جاتا اس کا جناب بائی ست کا سائز ہوتا ہے گرو ہارمون لے گا ایکسر سائز کرے گا اس کے بعد جو سائز ہوگا وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا تو آپ نے کہ سیل سائز اور نمبر بھی زیادہ کرنے میں ہیلپ کرتا ہوتا ہے ہارمون جناب آپ کے لیور کے پاس آیا ادھر سے بنے انسولین گروہ سیکٹر ون نے کیا کام کیا یہ سارے کام کیا آپ کے اپ تک کیا سنسیز کروائی دی این یا سنسیز کروائی کون رائی تنسل فیٹ کروائی کولاجن سائل سائز یہ سر بنائیا اس کے بعد ہم نے کہا تھا یہ کام کرتا کیسے گروہ ہارمون جیسے کام کیا گلوکوز اپ تک کروائی کام لیپول آئیسیز زیادہ کروائی یہ دونوں چیزیں ہو گئی کلیر ہے آپ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے یہ تو میرے خیال میں آپ لوگ پتا چل گیا کہ ہنجی جناب ہوتا ہے جیسے ہم نے کہا کہ پرو لیکٹین ہوتا ہے تو آپ نے کہنا گروہ ہارمون ریلیز ہارمون کو انہیبٹ کرتا ہے جب نتیجے میں گروہ ہارمون بھی انہیبٹ ہو جائے جب گروہ ہارمون بھی انہیبٹ ہو جائے گا آپ کی جو گروہ ہارمون کی جو کام ہو جائے دونوں طریقے آپ نے اپلائی کرنے اور دونوں طریقوں سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے پکچر کی طرف آتے ہے دیگران دیکھ ہے اس نے گروہ ہارمون ریلیز ہارمون کو کیا جیتی ہے تو اس کے بعد انٹیئر چھوٹی کو بلوک کر دیکھیں ہم نے چیزیں ساری کور کرنی ہے تاگ لفظ دیکھیں ایک بہت ایم سی جاتا ہے تو آپ نے پتہ کہنے سلیپ کے دوران آپ نے کہنے ایکسرسائز کے دوران اس کے دوران اور جب آپ کی بوڈی کے اندر ہائیپو گلائیسیمی ہو تب گروہ ہارمون ریلیز ہارمون کا لیول زیادہ ہوت یہ زیادہ سے زیادہ زیادہ ریلیز ہوگا جس کنڈیشن کے اندر سلیپ کے اندر کی ہوتا ہے سلیپ کے دوران آپ کی انرڈی بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اور جو ہمارے برین کو سب سے زیادہ انرڈی چاہیے ہوتی ہے اور برین کے اندر سب سے زیادہ سلیپ ریپی ڈائی مومنٹ اور سارا کجھ چال رہ ہوتا ہے وہ برین کے اندر چال رہ ہوتا ہے گلو کو کو سلیپ ہوگیا تو اس وجہ سے آپ نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہنٹی جناب آپ کی انرڈی کی وجہ سے آپ سلیپ کے دوران کی ہوتا ہے ہرمون زیادہ ریلیز ہوتا ہے ہائیپو گلیسی ہرمون ہوتا ہے اگر کسی بندے کی بودی کے اندر گلو کو کم ہے تو کیا کرے گ جب گلو ہرمون ہرمون ریلیز ہوگا تو کیا کرے گا یہ بلو کو بڑھا دے جیسے آپ کو پتا ہے کہ بلو کو بڑھاتا ہوتا ہے آپ سمجھ آگی جی کلیر ہے اوکی جی اب ہم آتے آگی آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہنجی جناب ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں جناب ہرمون کام ریلیز ہوتا ہے اور اس کے بعد بلو 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 زیادہ گلو کو دیکھیں ریلیز ہوتا ہے اب دیکھیں سٹریس میں کیسے ہوگا دیکھو جب آپ کی بڑی کے اندر سٹریس ہوتی ہے اس کنڈیشن میں آپ کی بڑی کے اندر زیادہ ریلیز ہوتا ہے آپ کی بڑی کو گلو کوس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت تینشن کے دوران کی ہوتا ہے آپ ریلیز ہرمون فر سم ہوتا ہے اب دیکھیں آگے کیا بروت ہرمون کا دوسرا نام ہوتا ہے سمیٹو ٹروپی کیا کہتے ایک طرح سمیٹو ٹروپی اس کا سمیٹو ٹروپی کہتے ہوتے ہیں اس کے بعد جو میں نے ساری بات نے کی ہیں جی پندہ جب تین لین بوڈی ماس اڈھیوں کو مضبوط کار تیلیش کو مضبوط اس کے بعد سیل کا سائز زیادہ کرنا نمبر زیادہ کرنا یہ سارا کچھ آپ در ہوگا دیکھیں آلسو سمیٹو ٹروپی سکریٹی آگے دیکھو آگے کیا سٹیمولیٹ لینیر گروہ مسل ماس بائی انسولین گروہ فیکٹر وان سمیٹو ہائی انسولین رزیسٹنس ڈیابیٹو جانا جب گروہ ہارمون زیادہ ریلیز ہوگا تو میں نے کہا تھا کہ کام کرتا یعنی کہ سیلک اندر گلوکوز کام جائے گی گلوکوز کہا جائے گی بلڈک اندر جائے گی جب بلڈک اندر گلوکوز زیادہ ہوگی جب 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 ملائکس ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کہنا آگے دیکھو مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت یہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتا ہے آگے دیکھیں سکریشن ہائی ڈیوڑنگ ایکسرسائز سلیپ ڈیپ سلیپ پیوبرٹی ہائیپو گلائسیم یا سکری اس کے دوران یہ زیادہ ہوتی ہے سمیٹ سٹیٹ خود اس کو لیویل کو کم کرتا سمیٹ میری سمیٹ میری آپ کو پڑھتا ہے انسولین دور فیکٹر روان کی بات کرتا اس کو بائی لیور ان رسپونس کو دور ہارمون ایکسرس سکریشن کی تاریخ کٹی ہے وہ کنڈیشن جس کے اندر گروھ ہارمون میرن تیس کون سا ہوگا ایوان انسولین گروھ شاب شیرا شاب شیرا شیرا تو آپ نے کہنا ہے کہ ہنٹی دینا دنسولین گروھ کٹر بانتی ہوت بانتی ہوت ٹھیک ہے